ورڈ انیلیسیز اینڈ ریسرچ الفاظ تحقیق اور تجزیہ ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وار ٹی وی امران بالمقابل امران مریم بالمقابل مریم ایک طرف تو مریم نواز شریف ہے جو کہ وزیر اللہ پنجاب ہے اور دوسری طرف مریم اور انزیب صاحبہ ہیں جو سینئر منسٹر پنجاب ہیں مریم نواز شریف صاحب کو اگر دیکھا جائے تو ان کی فیملی نے مشرف دور میں دس سالہ جلاوتنی جبرن جوتی اس کو اختیار کیا اور دوسری طرف مریم اور انزیب صاحبہ کی والدہ مشرف کے حق میں ایک طرف تو مریم نواز شریف کے والد میاں محمد نواز شریف صاحب جھیل میں تھے دوسری طرف مریم اور انزیب کی والدہ صاحبہ اسلامباد میں ایک طرف تو مریم نواز شریف کی فیملی سمیت اس کے چچا بھائی اور ان کا کاروبار سٹیک پر ہے اور دوسری طرف مریم اور انزیب کا کچھ بھی نہیں ایک طرف تو مریم نواز شریف کے والد کی سیاست اور اس کے چچا کی سیاست کہ یہ آخری چانس ہے اگر وہ فیل ہوتے ہیں اور دوسری طرف مریم اور انزیب کے پاس کھونے کو صرف مقصود سیٹ ایک طرف تو مریم نواز شریف کو سیاسی مخالفین کا سامنا ہے دوسری طرف مریم اور انزیب نے اگر مخالفت برداشت کرنی ہے تو کسی کی نہیں ایک طرف تو مریم نواز شریف کی طویل سیاسی جدوجہت ہے جس میں اس کا فیملی بیک گرونڈ شامل ہے جس کے بعد وہ اس پوزیشن میں آئی اور دوسری طرف مریم اور انزیب کے پاس صرف مریم نواز شریف کے ساتھ ذاتی تعلقات ایک طرف تو مریم نواز شریف کے پاس پنجاب بھر کا میری ڈیٹ اور عوام کی توقعات جس پہ اس نے پورا اترنا ہے اور دوسری طرف مریم اور انزیب نے صرف مریم نواز کی توقعات کو پورا کرنا ہے مریم نواز شریف جس کے پاس کھونے کو سب کچھ ہے اور مریم اور انزیب جس کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ایک طرف تو میاں نواز شریف اور میاں شباش صاحب طویل سیاسی جدوجہت کے بعد اپنی بیٹی کو وزیر اللہ پنجاب بنا سکے اور دوسری طرف مریم اور انزیب کی والدہ مقصود چند برس کی خدمت کے عوض ناظرین ایک طرف تو سی ایم پنجاب کو دیر ساری مشکلات اور بہت سا مقابلہ اور دوسری طرف ڈپٹی سی ایم پنجاب بلا مقابلہ کوئی مقابل نہیں جی ناظرین اسی طرح ایک ہے سید عمران شفقت اور دوسری طرف ہے عمران ریاض خان سید عمران شفقت صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں میڈیا میں اخبار سے لے کر اور آج کل کی یہ رنگین سکرین تک کے لیے انہوں نے ایک طویل جدوجہت کی ہے اور دوسری طرف عمران ریاض صاحب جو کہ اخبار سے لے کر ٹی وی کی بڑی سکرین تک ایک جدوجہت کے بعد آئے ایک طرف تو سید عمران شفقت ہے جسے عمران کے دور میں پاکستانی ایجنسیوں نے اٹھا لیا تھا اور دوسری طرف عمران ریاض صاحب ہیں جنہیں گزشتہ حکومت جو کہ پی ڈی ایم کی تھی اس دور میں ایجنسیوں نے اٹھا لیا ایک طرف تو سید عمران شفقت جو کہ آج کی حکومت کے حق میں مجھے لگتا ہے گفتگو کرتے ہیں اور دوسری طرف عمران ریاض صاحب گزشتہ حکومت کے حق میں گفتگو کرتے ہیں ناظرین نہ تو سید عمران شفقت صاحب جھوڑ بولتے ہیں اور نہ ہی عمران ریاض صاحب جھوڑ بولتے ہیں ان دونوں کا مقابلہ سچ میں ہے ناظرین ایک طرف تو سید عمران شفقت کا سچ ہے اور دوسری طرف عمران ریاض کا سچ ہے یہ سچ دو مقصود سیاسی ذہنوں کا سچ ہے جو اپنے اپنے حق کا سچ کی بات کر رہے ہیں مگر یہ چیر کی دوسری طرف نہیں دیکھتے آپ نے اگر سچ دیکھنا ہے تو دونوں کا سچ دیکھیں اور سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کیونکہ سچ کی تلاش میں دیکھتے رہیے وار ٹی وی